آپ کو لوگ اس کا ذمہ دار قرار دیں گے لہٰذا اس بدنام زمانہ حکومت کے پرسپناہی اب ختم کر دو یہ پاکستان کی حکومت نہیں ہے ہم اس کو ایک غیر ملکی حکومت تصور کرتے ہیں اور ہم پاکستان میں کسی غیر ملکی ایجنٹ کی حکومت بردار نہیں کر سکتے اس کے خلاف ہمارا جہاد جاری رہے گا نارین تکبیر جمعیت علماء اسلام جو یہودیوں کا یار ہے جو یہودیوں کا یار ہے میرے محترم دوستو آج پہلی مرتبہ پاکستان میں تلویب سے اڑتا ہوا تیارہ امان پہ رکھتا ہے اور وہاں سے اسلام آباد ائرپورٹ پر آتا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اسرائیلی تیارہ پاکستان کی ائرپورٹ پر کیوں اترا بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اردن کا تیارہ تھا بھئی اردن کا تیارہ تھا تو اردن تو ہمارا بھائی ہے پھر چھپ کر کیوں آیا پھر خفیہ کیوں آیا یہ جو خفیہ آیا ہے تو دال میں کالا کالا ہے بلکہ دال میں کالا کالا نہیں دال ہی سارا کالا ہے میرے محترم دوستو آج ایک مسلمان خاندان کے اندر زبردستی ایک آدمی کو یہودی بنایا جا رہا ہے اس کو یہودی ڈاکومنٹس بنا کر دیا جا رہے ہیں اس کو پاسپورٹ بنا کر دیا جا رہا ہے تاکہ ایک فرد کے ذریعے ایک چھوٹا سا راستہ کھل جائے اور اسرائیل کے ساتھ ہمارا آنا جانا چھوڑ ہو جائے اسرائیل پہ لانت اسرائیل پہ اسرائیل پہ اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی عربوں نے تسلیم کیا ہے ہاں عربوں نے معاہدات کیے ہیں اور ان معاہدات کے نتیجے میں ان کو تسلیم کرنا اس شرط کے ساتھ کہ انیس سو ستاست کی پوزیشن پر واپس سلا جائے آج جب اسرائیل انیس سو ستاست کی پوزیشن پر واپس نہیں کیا اور عربوں کی سرزمین سے وہ اٹھا نہیں ہے ان کو آزاد نہیں کیا ہے تو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں قانوناً میں مانی ہے قانوناً میں مانی ہے اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن پاکستان کے لیے اس کی حیثیت یہ کہ جہاں تک تعلیمات شرعیہ ہیں اس کے تحت بھی سرزمین عرب پر کوئی یہودی قبضہ نہیں کر سکتا اور جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا اور سن انیس سو چالیس کی قرارداد پاس ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیاں یہ ناجائز عمل ہے اور ہم اس ناجائز عمل کے مقابلے میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے آج کہاں گی آپ کا قائد اعظم کا پاکستان باتیں کرتے ہو قائد اعظم کے پاکستان کی اور وہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اگر سن چالیس کی قرارداد قیام پاکستان کے لئے حجت ہے تو سن چالیس ہی کی قرارداد وہ فلسطینیوں کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے اس حوالے سے بھی بڑا واضح ہے اور یاد رکھو جب پاکستان بنا انیس سو سنتالیس میں اور اسرائیل بنا انیس سو اٹھالیس میں تو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے اپنی پالیسی بیان میں کہا تھا کہ ہمارا خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول یہ ہوگا کہ دنیا میں ایک نئے عبرے ہوئے اور تخلیق کردہ پاکستانی مملکت کا خاتمہ یہ ہماری ترجیح ہوگا اسرائیل پاکستان کے خاتمے کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیح اول قرار دے رہا ہے اور ہمارا یہودی ایجنٹ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کو اپنی اولین ترجیح قرار دے رہا ہے یہ ہے آج کے قائد عظم کے وارث جو قائد عظم کی نظریات کا حق ادا کر رہے ہیں کمبختو کچھ تو اپنے تاریخ کا متعلہ کرو کچھ تو اپنے حالات کا متعلہ کرو آج اس وقت پاکستان کو ایک مکمل اسلامی اور ایک مکمل دینی مملکت اور اسلامی شنافت کی تحفظ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب سے آیا ہے ماشاءاللہ ملکی معیشت بڑی مستحکم ہو گئی ہے مہنگائی مہنگائی سو سے دو سو فیصد بڑی ہے بجلی کی کیا حالت ہو گئی گیس کی کیا حالت ہو گئی قیمتیں بڑھ گئی ہیں روپے گر گیا ایک سو چالیس تک پہنچ رہا ہے جب اس کی حکومت کا پہلا دن تھا تو روپے ایک سو چھے کا ایک ڈالر تھا اور آج ایک سو چالیس تک پہنچ رہا ہے اور لوگوں کے قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے ایک تو قرضے کے حجم میں اضافہ ہو رہا ہے دوسرے جو ابھی تک انہوں نے قرضے لیے ہیں اگر پانچ مہینے گزرے ہیں تو پانچ مہینے کا یومیہ انہوں نے قرضہ لیا ہے پندرہ عرب روپے کا قرضوں پہ قرضے اس قوم پر لا دے جا رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے بھیک مانگی ہے بھیک مانگی ہے تو تم نے قرضوں کے حجم میں اضافہ کیا ہے اس کو بھی تو پاکستان کے ان بچوں نے اور ان کے والدین نے ادا کرنا ہے پاکستانی شہریوں نے ادا کرنا ہے تم نے ملکی محیرشت کو تباہ و برباد کر دیا تم نے عام آدمی کی قوت خرید چھین لی ہے تم لوگوں کو ایک کروڑ نوکریاں دوگے ایک کروڑ سے تو زیادہ تم نے نوکریاں سے نکال دیے تم نے پچاس لاکھ گھر لوگوں کو بنانے کے دیے ہیں تم نے تجاوزات کے نام پر ایک کروڑ سے زیادہ گھر لوگوں کے گرا دیے ہیں اور کہتے ہیں پچاس سال پہلے کا کراچی اب پچاس سال پہلے کا کراچی آپ بتائیں اگر آج وہ دو کروڑ آبادی کا شہر ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ڈیرھ کروڑ آبادی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ دوبارہ پچاس لاکھ لوگ رہ جائے یہ حکمرانی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم دو کروڑ کراچی کے غریب عوام کو روزگار مہیا کریں اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس ری نہ ہو انسان نہ ہو انسان کا روزگار تو اس حوالے سے آپ حضرات سوچیں کہ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں خارجہ پالیسی کیا بن رہی ہے داخلہ حوالے سے ہماری شناخت کیا ہو رہی ہے معیشت کس طرح تباہ و برباد کر دی گئی ہے اور پھر فخر کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے بڑا زبردست معاشی فلسفہ اس قوم کو عطا کیا ہے اور دس سال سے معیشت معیشت کر کے اور معاشی ویجن کی باتیں کر کے پوری قوم کو اپنی طرف متوجہ کیا اور جب قوم متوجہ ہوئی کہ آج ان کی حکومت بن گئی ہے کیا سبز باغ دیں گے کیا ملک کو خوشحالی دیں گے تو اس کا خلاصہ ایک ہی لفظ نکلا کہ انڈا اور مرغی یہ ہماری ملک معیشت یہ ہے ہماری معیشت میرے محترم دوستو یہ سیلاب چلتا رہے گا آپ کا وعدہ ہے یہ سفر جاری رہے گا یہ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ سترہ فروری کو انشاءاللہ مردان میں ملین مارچ ہوگا اور چوبیس فروری کو بدین سن صبح سن میں ملین مارچ ہوگا ٹنڈو غلام علی میں وہاں پر یہ سیلاب جائے گا اور پھر اس کے بعد مزید ہم کچھ ملین مارچ کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اسلام آباد میں پوری قوم ایک آواز بن کر داخل ہوگی اور یہ آخری کیل ہوگا جو اس کی پتھر میں ٹھونک دیا جائے گا اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی اس ملک کا حامی و ناصر ہو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں ان کارکنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اس کے لیے میں بھکر سے آئے ہوئے تونسا سے آئے ہوئے مزفرگڑ سے اور لئیہ سے آئے ہوئے اور پنجاب کے قریبی ازلا اور تحصیلوں سے آئے ہوئے اپنے کارکنوں کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں کوئٹا سے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں میں ان کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز اب یہ قومی سفر جاری رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ اس حکومت کے خاتمے پر اپنے انجام تک پہنچے گا اپنے نتائج تک پہنچے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک دعا کر لیں ربنا آتنا من لدن کا رحمتا و حیئ لنا من امرنا رشدا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ یا اللہ ہمارے اس بہت بڑے اجتماع کو کامیاب آپ نے کر دیا ہم اس کے شکر گزار ہیں یا اللہ اس کو قبول فرمالے یا اللہ جو کارکن جہاں سے آئے ہیں اور جو قافلے جہاں سے آئے ہیں جس حفاظت کے ساتھ آئے ہیں اسی حفاظت کے ساتھ ان کو آپ نے گھروں تک واپس جانے کے آسانی عطا فرما یا اللہ یہ سلسلہ اور اس سلسلہ سے واپستہ ملک کے عوام یا اللہ ان کے جذبے کو قبول فرما ان کے نیتوں کو قبول فرما ان کے اس سفر کو قبول فرما اور یا اللہ اس کو اسلام کا دب دبا بنا دے اس کو اسلام کا روب بنا دے اور باطل قوتوں کے دلوں پر اس کا روب بٹھا دے اور یا الہ العالمین اس کو اسلام کی قوت بنا دے یا اللہ اس کو ختم نبوت اور ناموسی رسالت کے تحفظ کا ذریعہ بنا دے اور یا اللہ اس کو قبول فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نعرائے تکبیر قید جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن قید جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن نعرائے تکبیر قید جمعیت حضرت موسیقی